آقا تمہارے اچھا لگتا ہے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے آقا تمہارے در پر آنا آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے آقا سے کھا کے مردی نہ لگانا آقا سے کھا کے مردی نہ لگانا آقا چھا لگتا ہے جب بتائیں کہ کتنے لوگ عمرہ کر چکے ہیں مدینے کی حاضر کس کس نے لگائی ہے اللہ آپ کو جلی مدینہ کا مسافر بنائے سرکار کی جالی ممبارک دیکھنا نصیب فرمائے تو جھگ گئے ہیں نا مجھے یقین ہیں وہ ضرور بولیں گے سبحان اللہ کیونکہ ہم جب حضور کی بارگاہ میں حاضری پیس کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کو وہاں کھڑا نہیں رہنے دیتے ہیں نہ ٹھیک سے آپ کو سلام پیس کرنے دیتے ہیں نہ درود پڑھنے دیتے ہیں نہ سلام پڑھنے دیتے نہ فاتحہ پڑھنے دیتے ہیں کہتے ہیں چلو جلی چلو جلی چلو جلی نکلو جلی نکلو آسک کیا کہے گا حرمہ پاک میں بیٹھے گا سامنے گموت خزرہ کا نظارہ کرے گا حضور کی جالی مبارک کے سامنے تو اپنا دیل اپنا حال بیاء نہیں کر پایا لیکن گموت خزرہ کے سامنے بیٹھے بیٹھے ضرور بیاء کرے گا تو سارے کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں رو رو کر آقا کو سنا آنا آچھا لکھتے ہیں آقا تمہارے پر پر آنا آچھا لکھتے ہیں بیٹے کے آشی شوبر میں ماتے پڑے 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 یاد میں تیری رولا رولا آنا آچھا لکھتا ہے یاد میں تیری رولا رولا آنا آچھا لکھتا ہے پولس بھڑے پولس بھڑے پولس بھڑے کیا تو گھو پڑے پہ پڑے پ faites سنا ہے نا سرکار نے فرمایا ہے نہیں سنا تو ابھی سن لیجئے سرکار نے فرمایا ہے کہ میرے گھر سے لے کر ممبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو کافی آسک ایسے ہیں کہ پورا لفت لیتے جنت کی کیاری کا تو وہاں بیٹے بیٹے کچھ نماز وغیرہ پڑھ کے نفل وغیرہ پڑھ کے پھر گمبت پر نظر جاتی ہے ممبر پر نظر جاتی ہے تصار کہتے ہیں بیٹے کے جنت کی کیاری میں رو دی آکھوں سے بیٹے کے جنت کی کیاری میں رو دی آکھوں سے چھپ چھپ کر ممبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے چھپ 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 ممبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے آکھوں سے ممبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ممبر پہ